بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں دوستو سب میرے دوست بائی ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں کہ میں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج پھر ایک ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں آج میں نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ سی این جی اور ال پی جی کٹ میں کیا فرق ہے کیا ہم کاربوریٹر والی گاڑی کو ال پی جی سادی کٹ لگا سکتے ہیں یا ہم سی این جی والی کٹ لگا سکتے ہیں اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے ٹھیک ہے اور ہم آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ کیسے لگانی ہے اور کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور کون کون چیز کی کس چیز مقصد کے کٹ ہم نے اگر مہران کے ساتھ کٹ پر فٹ کرنی ہے تو کس چیز کی ضرورت ہمیں پڑے گی ٹھیک ہے ہم نے بلان کے ساتھ کرنی ہے تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اور کسی گاڑی میں بھی ہم نے فٹ کرنی ہے کٹ ال پی جی یا سی این جی کٹ فٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس چیز کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے فٹ کرنی ہے کٹ ال پی جی کٹ ہے یہ میرے پاس ال پی جی کٹ ہے دوستو یہ جو ال پی جی کٹ ہے اس میں ہے اور اس کٹ میں سی این جی والی کٹ میں لینڈی لیزو میں اور الفا میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنای ہوئی ہیں اور بنا چکا ہوں کہ یہ جو اس کی یہ والی سیڈ ہے یہ کیا ہوتی ہے اس کی یہ چوک والی سیڈ ہے جب ہماری گاڑی سٹارڈنگ پرابلم کرتی ہے صبح صبح سٹارڈ نہیں ہوتی یہاں مقصد کھڑی کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد سٹارڈ نہیں ہوتی تو ہم نے یہ چوک کو پریس کرنا ہے اس کو ایسے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو سلو مار دینا ہے تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہماری گاڑی سٹارڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ اس کا ہوتا ہے سلو مکچر سلو رنگ مکچر جب ہماری گاڑی سٹارڈنگ میں سٹارڈنگ مقصد ہے کہ ہماری گاڑی کی سٹارڈنگ لمبی ہو کرتی ہے ہماری گاڑی سلف لمبا لیتی ہے مقصد ہے کہ سلف مار دینا ہے تو فوراں سٹارڈ نہیں ہوتی تھوڑی دیر بعد سٹارڈ ہوتی ہے لمبا سلف کر کے تو جب ہماری گاڑی یہ کام کرے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس مکچر کو اس طرف اس مکچر کو اس طرف لوز کرنا ہے کھولنا ہے سلب بھی ساتھ مارنا ہے اور اس کو کھولنا بھی ہے جس جگہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے اس جگہ ہم نے چھوڑ دینا ہے اور گاڑی کو بند کرنا ہے پانچ سیکنڈ بعد تا سیکنڈ بعد تبارہ سلب مارنا ہے اگر تو ہماری گاڑی کی سٹارٹنگ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی تو اور تھوڑا کھولنا ہے اس کو مکچر کو ایک سمیس کو پیسکا سے بھی آپ کھول سکتے ہیں پلاس سے بھی کھول سکتے ہیں مقصد ہے سخت بھی ہوتا ہے اور نرم بھی ہوتا ہے نئی گٹو ہوتا ہے تو نرم ہوتا ہے تو ٹھوڑی پرانی ہوتا ہے سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر دوبارہ کھولنا ہے اس کو کسی گٹ کی سٹارٹنگ کی سیٹنگ ہے یہ جب مکچر کا نٹ فل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایک رنگ ہوتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس جگہ سیٹنگ ہوتا ہے اگر اس جگہ بھی نہیں سیٹنگ تو یہ باہر نکل جگہ کھول کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سپرینگ اس کے اندر ایک سپرینگ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا باہر نکالنے میں جیسے کہ آپ کو سپرینگ دکھاتا ہوں دوستو یہ مکچر سپرینگ ہے میرے پاس دوستو یہ میرے پاس مکچر سپرینگ ہے ہم نے کیا کرنا ہے جب ہمارا یہ والا مکچر یہ والا کمپلیٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بات کیا ہم نے فل کھولنا ہے جب اس کا ربڑکا رہیں گے نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں یہ تو دوستو یہ میرے پاس آگیا جی مکچر سپرینگ ہے اور میرے پاس یہ ایک کٹر ہے فلاس یا کٹر ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اگر سٹارٹنگ پرابلم ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا یہ ایسے کہ یہ جگہ اس کی یہ جگہ اس جگہ سے یہ اس جگہ سے میں نے اس کو کٹ کر دینا کٹ کر دینا اور اس میں فٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کھول سکتے ہیں مقصد یہ تھوڑا سخت ہے پلاس یک اور جگہ اس جگہ اس کٹ کی سیٹنگ کی ہوئی ہے گاڑی کے ساتھ تو بہت مقصد ہے کہ گاڑی کی سٹارٹنگ اور اسی فل مکچر ٹیٹ کر کے ٹھیک ہے کسی گاڑی کی ہوتی ہے فل لوز کر کے کسی کی ہوتی ہے فل ٹیٹ کر کے کسی کی سینٹر میں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی کے مقصد انجن کا اور سیٹنگ کا فرق پڑ جاتا ہے تھوڑا بہت نا اس لئے یہ سیٹنگ دی ہوتی ہے ان لوگوں نے کٹ جو تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا سپرنگ آگیا ہے یہ بلکل نیا سپرنگ ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا کٹ کے اس کے اندر اس جگہ ایسے فٹ کر دینا ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے جو میں نے اب بات کی ہے اس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر یہ اس کا ہے ڈاف رام یہ اس کا ڈاف رام ہے اس کٹ کا ٹھیک ہے اگر آپ اس چوک کو اس چوک کو زیادہ زور سے دبائیں گے تو یہ والا شروع ہو جائے گا ڈاف رام کا ٹھیک ہے اس جگہ سے اس جگہ سے یہ خراب ہو جائے گا اور اس کی یہ پتری اور یہ اس کی یہ پن ہے جس کے ساتھ یہ کٹ کے اندر فٹ ہوتا ہے یہ نکل جائے گی ختم ہو جائے گی اور باہر سمیل مارنا شروع کر دے گی اگر یہ والا ڈاف رام لیگ ہو جاتا تو ہوتا کیا ہے کہ گاڑی کے اندر اور انجن روم سے بہت زیادہ سمیل آئے گی مقصد ہے بدبو آئے گی گیس کی بہت زیادہ سمیل آئے گی ٹھیک ہے اگر یہ والا ڈاف رام لیک ہوتا ہے تو اس طرف جو والا ڈاف رام وہ لیک ہو جائے گا تو گیس یہ والے جو وارٹر والے پیپ ہیں لپی جی گیس اس کے اندر آنے شروع ہو جائے گی لپی جی کٹ افارڈ ہے لپی جی اس جگہ آنا شروع ہو جائے گی اور وارٹر کنیکشن میں جائے گی وارٹر کنیکشن میں جائے گی تو ریڈیئٹر میں جائے گی ریڈیئٹر میں جب آپ پانی ڈالنے کے لیے اس کا کیپ کھولیں گے تو پانی بہر نکلے گا ایسے محسوس کرے گی جیسے اس کا گیس کٹ کراس ہو جائے گا اس گاڑی کا ٹھیک ہے جب آپ کو پتہ چلے گا یہ گیس کٹ میرا کراس ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسی صورت میں ایل پی جی اگر آپ کی گاڑی میں کٹ لگی ہو جائے تو آپ نے ریڈیئٹر والا جو کیپ ہے وہ کھولنا ہے اور مقصد ریڈیئٹر کے قریب ہو کے اس کی سمیل کو سونگنا ہے جب آپ نے پانی کو آپ سمیل کو ججمنٹ کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پانی سے ایل پی جی کی سمیل لائے گی ٹھیک ہے پانی سے ایل پی جی کی سمیل لائی تو آپ نے یہ باری اس کیٹ کی سیڈ اوپن کرنی ہے اور اس سے باری سیڈ والا ڈا فرم چیک کرنا ہے مقصد ہے کس جگہ سے کراس ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ چینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ای 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 گاڑی میں لگانا چاہتے ہیں یہ کیٹ میں نے پہلے ویڈیو بنایا تو یہ باری آپ پاور میکچر ٹی لگا کے اپنی ٹھیک ہے ای 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 گاڑی مقصد جو ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ ایسے یہ تھراتر بارڈی فیٹ ہوتی ہے یہ میب سینسر یہ چوک سینسر یہ ٹی پی سینسر یہ تھراتر بارڈی ہے جس گاڑی میں یہ تھراتر بارڈی لگتی ہے اس گاڑی میں یہ فیٹ کرنے کے لیے یہ پاور میکچر اجیسٹر لگانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ دیکھیں یہ کاربوریٹر ہے میرے پاس اگر آپ نے یہ والی ٹیل پی جی کاربوریٹر والی گاڑی کو فیٹ کرنی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے لگا بھی سکتے ہیں یہ کاربوریٹر والی گاڑی میں ملا گ جائے گا اس کا فیدہ ہے کیا فیدہ ہے کہ جب یہ ٹیٹ آور کرے گی تو گیس انجن میں نہیں جائے گی ٹیٹ کے اندر ہی رہے گی مقصد سٹارڈنگ ٹھیک رکھیں گی یہی پاور میکچر دوسری بات یہ دونوں چیزیں سیم ہیں ٹھیک ہے دونوں چیزیں یہ سیم ہیں یہ لیکٹرک ہے یہ سادھی ہے ٹھیک ہے یہ لیکٹرک کو جسٹ کرنا ہے ہم نے گیا اس کے ایسے پیچکس سے جسٹ کرنا ہے مقصد پیچکس لینا ہے یا اپنے پلاس کی مدد سے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سخت ہے یہ دیکھیں یہ ٹیٹ کر رہے ہیں جب ایسے ٹیٹ کریں گے جس جگہ گاڑی آپ کی باند ہو جائے گی جب آپ نے سیٹنگ کرنی ہے کیٹ پیٹ کر کے فل ٹیٹ کرنا ہے فل ٹیٹ کرنا ہے اگر آپ کی بیٹری ٹھیک ہے گاڑی کی تو آپ نے سلم مارتا ہے سلم مارتے جانا ہے اور اسے ایکسی لیٹر کو ایک خاص سے مقصد ایکسی لیٹر بھی دے کر رکھنا ہے سلم مارتے جانا ہے اس کو لوس کرتے جانا ہے جس جگہ آپ کی گاڑی نے سٹارڈنگ شروع کر دی اس جگہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا اور تھاڑی سٹارٹ ہو جگی اس کے بعد آپ نے ایکسی لیٹر دینا ہے ایکسی لیٹر دے کے ایکسی لیٹر دے کے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے زیادہ ایکسی لیٹر نہیں دینا ایک دفع دینا ہے ایک دفع دینا ہے ایک دفع ایکسی لیٹر دینا ہے دبا کے ایکسی لیٹر آپ نے اس کو مقصدہ گاڑی آپ کی ایکسیلیٹر فل لے رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں لے رہی سادھی گاڑی نہیں لے رہی تو آپ نے اس کو تھوڑا سا کھول دینا جس جگہ آپ کی گاڑی فل ایکسیلیٹر مقصدہ فل آر پیم لینا شروع کر دی اس جگہ اس کو چھوڑ دینا یہ بھی ایسی ہے یہ بھی ایسی ہے یہ سادھا مکچر ہے یہ پاور ہے یہ پاور مکچر ہے یہ سادھا مکچر ہے اس کو بھی آپ نے ایسے فل ٹیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں مقصد ہے اس جگہ سے چیک کرنا ہے اس جگہ سے چیک کرنا ہے اس کا خلاہ جہاں آپ نے گاڑی کے ساتھ پٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ہوا بار کھل ہوئی ہے گیا ہے ہوا بار ایسے تھوڑا سا مقصد ہے نظر آنا شروع ہو جائے مقصد ہے ایک چوڑی کی جگہ نظر آنا شروع ہو جائے اس جگہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ایسے ٹیٹ چیک نٹ کر دینا ہے چیک نٹ کر کے اپنے گاڑی کے ساتھ پٹ کر دینا ہے اس سے جہاں جب آپ گاڑی کو سلم ماریں گے آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے کہ جہاں سٹارٹ ہو گا ریس نہیں لے گی یہاں مقصد ہے کہ صحیح لے گی اگر صحیح نہیں لے گی تو آپ نے اس کو کھول کے چیک کرنا ہے جس جگہ کے جس جگہ پہ آپ کی گاڑی سلو رہا نگل میں کھڑی ہو جاتی ہے مقصد سٹارٹ سے ہی ہو جاتی ہے اس جگہ آپ نے ٹیٹ کر دینا ہے اور ایکسیلیٹر دے کے ایک دفعہ فل چیک کر لنا ہے سادھی گاڑی کو اگر آپ کی ای 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 گاڑی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے جس جگہ آپ کی گاڑی سلو رہا نگل میں کھڑی ہو جائے کھڑی ہو جائے جس جگہ سلو رہا نگل میں کھڑی ہو جائے اس جگہ اس کو چیک نٹ کر دینا ہے چیک نیٹ کر کے اپنے گاڑی کو چلانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ گاڑی کو چلائیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ اس کی گاڑی کی گیس کم ہے کہ یہ زیادہ ہے اگر گیس اوور کھلی ہوگی تو گاڑی کی پیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے گاڑی بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے اگر کم گیس اگر یہ مکچر کم کھلا ہوگا تو پھر بھی آپ کی گاڑی سترسی سے اوپر نہیں جائے گی اگر آپ کی گاڑی جو آپ نے سلو میں سیٹنگ کی یا سترسی سے اوپر نہیں جاری تو آپ نے تھوڑا مقصد ہوا بھار ہے اس کو ہوا بھار تھوڑا آسا کھولنا ہے ایک آدھی چھوڑی کھولنا ہے کھول کے اپنے پھر گاڑی کو چلانا ہے اگر آپ کی گاڑی تھوڑا میں مقصد ہے کہ پیک زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی پہ جاری تھی نوے پہ جاری ہے نوے پہ جاری ہے تو تھوڑی سی آپ نے اور کھول لینے ہیں سوہ پہ جاری ہے مقصد مسال کی طور پہ گاڑی آپ کی تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک سو بیس تک جائے تو آپ نے تھوڑی سی اور کھول لینی ہے جدر آپ کی گاڑی مقصد سوہ سے میٹر کراس کر رہا ہے اس جگہ آپ نے اس کو فٹ کر دینا اس جگہ آپ فٹ کر دیں گے تو آپ کی گاڑی سوہ پہ چلی گئی ہے اس جگہ آپ نے اس کچھ فٹ کر دینا بیس پوینٹ تیس پوینٹ اپنے آبی لانگ پہ گاڑی اوپر چلی جائے گی ایک سو بیس تھی ایٹومیٹک کرے گی ایک سو بیس تک الپی جی پہ جائے گی گاڑی اگر ای ای فای ہے یہاں سادھی ہے اس سے اوپر اگر آپ نے بکانی ہے تو آپ کو گیس کو اتنی پڑے گی ایوریج نہیں آئے گی ایوریج نہیں آئے گی 120 تک ایوریج آئے گی اگر 140 کا میٹر نکال رہی ہے یہاں سادھی گاڑی تو سمجھو ایوریج نہیں آئے گی گاڑی کی کوئی فیادہ نہیں پھر آپ پٹرولی چلا لیں بہترے لپی جی لگوائیں نہیں ٹھیک ہے تو 120 تک نکلا ہے اس کو ای 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 سادھی گاڑی کو ٹھیک ہے ایوریٹ ٹھیک آئے گی ایک بات سی این جی اور ایل پی جی کٹ میں کیا فرق ہے یہ جو میرے پاس ایل پی جی کٹ ہے یہ صرف ایل پی جی پہ استعمال ہو سکتی ہے یہ صرف ایل پی جی کے لیے ہی ہے تو ایل پی جی پہ استعمال ہو سکتی ہے یہ ہے کاربوریٹر والی گاڑی کے لیے یہ کٹ ہے سادھی ایل پی جی کٹ کاربوریٹر والی گاڑی کے لیے ای 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 گاڑی کے لئے نہیں ہے یہ کاروریٹر وال گاڑی کو لگا سکتے ہیں چل جائے گی برنا یہ ان لوگوں نے ای 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 گاڑی کے لئے بنائی نہیں ہے اور اگر ہم نے ای 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 گاڑی کو لگانی ہے تو یہ ہمیں پاور مکچر فٹ کر کے لگانا ہے تو اس میں ہوتا ہے وارٹر سرکل زیادہ وارٹر کا سرکل زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ الپی جی کا سلنڈر کھولتے ہیں الپی جی گیس ہوتی ہے لیکوڈ شیپ ٹھیک ہے لیکوڈ شیپ ہوتی ہے تو اس کو وارٹر کی زیادہ ضرور اٹھائی کیونکہ سردیوں میں یہ جم جاتی ہے اگر آپ کا گاڑی میں وارٹر ہے جو اس کا پریشر ہوتا ہے اسی ڈگری تک پریشر ہے ٹھیک ہے مقصد ہے کہ تھرماسٹیڈ وال ہے اسی ڈگری ستر ڈگری ساٹھ ڈگری پریشر ہوتا ہے گاڑی کا ہیٹ ہوتی ہے پانی میں جب وہ اس میں پانی جاتا ہے گرم تو وہ لیکوڈ شیپ گیس ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے گرم ہو کے پک بھی سٹھیک ہوتی ہے گاڑی کی اور گیس جمتی بھی نہیں انجن کے اندر آسانی سے جاتی ہے ٹھیک ہے مقصد کہ گاڑی کے گاڑی میں چلنے کے قابل ہو جاتی ہے وہ گرم پانی سے ٹھیک ہے تو یہ جو سی این جی گھٹا ہے لینڈی لیزو یہ ٹھیک ہے میرے پاس کھلی ہوئی ہے یہ لینڈی لیزو اس میں یہ دیکھیں یہ بات رہا ہے اس جگہ سے بات رہا ہے انہوں نے اور انہوں کے جی یہ لینڈ جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ لینڈ جا رہی ہے اس جگہ سے پانی اٹھا ہو جانا ہے اس جگہ سے انہوں نہ سے اس جگہ سے اٹھا ہو جانا ہے یہ اتنی جگہ جا رہی ہے ٹھیک ہے ویسے تو یہ کٹ بہت اچھی ہے لینڈی لیزو کی مضبوط کٹ ہے یہ جو ویسے تو یہ کٹ ہے لپی جی کٹ اس کٹ کے پاس بھی نہیں ہے یہ بہت اچھی کٹ ہے بہت مضبوط کیٹہ لینڈی لے دو یہ اتنی مضبوط نہیں یہ الپی جی والی کیٹہ یہ بہت مضبوط کیٹہ اس میں بہت سے مکجد کے سیفٹی بہت سیفٹی ہے اس کیٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ وال لگا ہوا ہے اس جگہ سے آپ کی کیسے جائے گی اس جگہ یہ وال لگا ہوا ہے اس نے پریشر کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد یہ سراخ میں جائے گی اس سراخ میں جائے گی تو اس طرف ایک چمٹی لگی ہوئی ہے وہ برداشت کرے گی اس میں مقصد ہے کہ بہت ہی سیفٹی ہے بہت ہی مقصد ہے کہ اچھی کیٹہ ہے یہ لینڈی لے دو یہ آپ کو یہ سادی کاربوریٹر مقصد ہے یہ کاربوریٹر والی گاڑی میں بھی ٹھیک ہے چلتی ہے سی اینجی آلیکیٹ کاربوریٹر والی گاڑی میں الپی جی پہ بھی چل سکتی ہے یہ ایف آئی گاڑی میں بھی یہ چل سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ بہت اچھی کیٹہ ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی مضبوط کیٹہ ہے ماشاءاللہ یہ کیٹ ٹھیک ہے تو آپ یہ لگا سکتے ہیں اس میں اور اس میں فرق یہ یہ لینڈی لیزو یہ والی مکمل کیٹ ہے یہ دیکھیں یہ والی لینڈی لیزو کیٹ ٹھیک ہے آپ سی اینجی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور الپی جی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں پہ یوز ہو سکتی ہے الپی جی پہ کرنے کے لیے اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ ہوتی ہے سیفٹی بال کی اور سپرینگ وغیرہ کی تھوڑی بہتی ہے اس جسٹ کی اس کے اندر ایک جسٹ ہے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنا پھولی ہو الپی جی کے لیے اس جگہ پہ اس کی تھوڑی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اس جگہ بھی تھوڑی سی سیٹن کرنے پڑتی ہے تو یہ سی این جی الām گ بھی لپی جی تینوں پلی ایوز ہو سکتی ہے ڈھیک ہے یہ والی یہ والی سرف الی پی جی پیوز ہو سکتی ہے سرف اور صرف الی پی جی گیس پہ یوز ہو سکتی ہے Secret pensed اس کے لازم کے نام دلے جوی پھٹ جائے گی ختم ہو جائے گی chair as never یہ تینوں گیس سی این جی ایل این جی ایل پی جی پہ چل سکتی ہے یہ والی جی ہے میرے پاس چھوٹی لینڈی لیزو چھوٹی لینڈی لیزو کٹ یہ بھی بہت اچھی اور بہت مضبوط کٹ ہے زبردست کٹ ہے اس میں دو الیکٹریک پاور سوچ جائیں یہ والا پسٹن بڑی کٹ کی طرح سہم ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ والا جو پسٹن ہے یہ اس کا بہت کام خراب کرتا ہے سٹارڈنگ پرابلم کرتا ہے اور سو مسئلہ مسئلہ یہ والا کڑا کرتا ہے تھوڑا سا کچھرا آگے آنا نہیں تو اس نے چوک ہو جانا ہے اس پسٹن نے چوک ہو جانا ہے اس کی اندر چمٹی ہے اس میں بھی کچھرا چلا جاتا ہے اور یہ سٹارڈنگ چھوٹ دیتی ہے آپ ادھر کٹ فٹ کرا کے پچیس کلومیٹر اگر گاڑی چلاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ یہ کٹ کھڑی کر دیتی ہے ویسے ہے مضبوط ڈیک بھی نہیں ہوتی مقصد ہے کہ ایوریج بھی ٹھیک دیتی ہے چلتی نہیں ہے آپ نے پچاس کلومیٹر بعد اگر اس کو واش کروا سکتے ہیں کوئی مقصد لگانا چاہتے ہیں مقصد سو کلومیٹر پچاس نہیں گیا اگر آپ کی صاف ہے تو یہ دو سو تین سو کلومیٹر بھی چل جاتی ہے اکثر گاڑیوں میں لگی ہویا ہے مگر میری بات کرنے کا یہ مقصد ہے یہ دو سو میرے پاس بینچری ہے یہ سوزوکی یہ والی بینچری سوزوکی مہران کی ہے سادی سوزوکی مہران کاربوریٹر والی گاڑی کی ٹھیک ہے یہ بھی سوزوکی بلان کی کاربوریٹر والی گاڑی کی یہ مقصد سوزوکی بلان ہے اس کا یہی کاربوریٹر ہے اس کے ساتھ آپ اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ تھوڑا سا کچرا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک ٹکی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ایک ٹکی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ نے اس ٹکی کو نکالنا ہے برمے کی مدد سے برمے کی مدد سے اس ٹکی کو آپ نے نکالنا ہے سوزوکی بلان کا یہ کاربوریٹر ہے سوزوکی بلان اور سوزوکی راوی اور پوٹھو آر جیف یہ سیم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے نکالنا ہے اس ٹکی کو نکالنا ہے اور اس جگہ آپ نے کیا کرنا ہے ایسی کوئی نپل لینی ہے اس کے اوپر آپ نے چوڑی دلوانی اکھرا دیئے سے اور اس جگہ آپ نے اس کو ٹیٹ کرنی ہے یہ میرے پاس سادھی ایک مقصد گزن پہننا ہے یہ میں آپ کو اس طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس جگہ یہ کیونکہ کارپوریٹر کی بٹر فلائی بلکل ساتھ ہے پیچھے سے آپ کو ایر نہیں زیادہ بند کرنی پڑے گی ایر کلینڈر سے زیادہ نہیں بند کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور ایوریج ٹھیک آتی ہے اس جگہ آپ نے اس جگہ آپ نے یہ ٹکی نکال کے یہ لگا دینی ہے ٹھیک ہے ٹیٹ کر دینی ہے اور تھوڑی میجک لگا لینی ہے چوڑی کو تو اس جگہ آپ نے گیس والا پیپ لگانا ہے جو یہ والا پاور سے آرہا ہے میں آپ کو پیپ لگا کے دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ہے ٹینڈی لازو کی کیٹہ یہ میں نے پیپ لگا دیا ہے اس جگہ ٹھیک ہے لگا کے ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کے ساتھ یہ مکچر لگا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیپ ہے ٹی کے ساتھ لگا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس جگہ لگانا ہے اور یہ والی نپل اس پیپ میں ٹھیک کرنی ہے اور کاربوریٹر کاربوریٹر ہے یہ میرے پاس بلان کا اس جگہ ٹکی والی جگہ اپنے ایسے فٹ کر کے کاربوریٹر گاڑی کے انٹیک انگلٹ کے ساتھ فٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ آپ کا ایسے بھی لگا سکتے ہیں دوسری یہ میرے پاس ہے تھراتر باڈی بٹرفلائی تھراتر باڈی ٹھیک ہے یہ ہے یورو گاڑی ای 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 گاڑی کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہوتی ہے ایکسیلیٹر والی سیڈ گاڑی کے پچھلی سیڈ ٹھیک ہے پچھلی سیڈ ہے اس جگہ ایکسیلیٹر والی کیبل فٹ ہوتی ہے اور یہ چوک سینسر کا کرپ لگتا ہے اس جگہ آپ نے اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ میں کھلٹا دوں اس جگہ اس جگہ پہ تاکہ آپ کا جو ایئر کلینٹر والا پہہ پہ وہ بھی اس کے اوپر ٹیٹ ہو جائے یہ تاکہ یہ والا نیٹر سلو رنگ ریس ایکسیلیٹر والا نیٹر ہے جو یہ بھی آپ ریس اور کم زیادہ کر سکیں ایکسیلیٹر کی بھی سیٹنگ ہو جائے اور اس جگہ بھی لگ جائے اس جگہ یہ تھوڑی سی بڑی ہے یہ بھائی نا تھوڑی سی بڑی ہے وہ چھوٹی لگے گی اس کے اندر چوڑی ڈلوا لینی ہے مقصد ایک ٹھرارٹر بارڈی گاڑی کے ساتھ فٹ کر کے اس کو آپ نے ایسے مقصد چوڑی کو اس جگہ لگا کے ٹھیک ہے تو آپ نے گیس والا پہہ پہ اس جگہ آپ نے فٹ کر دینا پہلے آپ نے گاڑی کے ساتھ ٹھرارٹر بارڈی فٹ کرنی ہے اس جگہ پہ نپل لگوا دینا پہلے آپ نے ٹھیک ہے اس جگہ اس جگہ ایسے نپل لگوا دینا پہلے یہ ہو گیا آپ کی ای آف ای گاڑی کا سزوکی مہران سزوکی مہران میں بھی ایسے لگے گی سزوکی بلان اور سزوکی راوی ای آف ای ٹھیک ہے اور کاربوریٹر والی جو مقصد دیکھا ہے اس کے اوپر یہ ایسے وینچری بھی لگ جائے گی یہ ایسی وینچری چھوٹی وینچری اس کے اوپر بھی لگ جائے گی ٹھیک ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جو سزوکی مہران ہے کاربوریٹر والی گاڑی یہ اس کی وینچری ہے یہ جنمن وینچری آتی ہے گاڑی میں کمپنی کی طرف سے یہ ایر کلینڈر میں فیٹ ہو کیا ہے یہ دیکھا ہے اس میں دو بٹر فلائی ہے مقصد ہے یہ اس سیڈ والی جو بٹر فلائی ہے نا یہ والی مقصد بٹر فلائی یہ والی بٹر فلائی جا کے کھلتی ہے ستر اسی کی سپیڈ سے جب گاڑی کراس کرتی ہے ستر اسی کی سپیڈ یہ والی بٹر فلائی کھلتی ہے مقصد ہے سلو سے لے کر ساٹھ تک یہ کام کرتی ہے گاڑی سے سٹارٹ ہونے سے لے کر ساٹھ ستر کی سپیڈ تک یہ کام کرتی ہے ساٹھ ستر کی سپیڈ سے یہ اوپر کام کرتی ہے یہ والی جو وینچری ہے یہ ایر کلینڈر کے ساتھ فیٹ ہو کے اس جگہ فیٹ ہو جائے گی ایسے گھر کے آپ نے فیٹ کر دینی ہے یہ اس کا روخ پیشے والی بٹر فلائیوں کو گیس فرام کرے گی ستر اسی سے اوپر والی کو بھی کرے گی اور سلو سے لے کر ساٹھ کی سپیڈ تک دونوں کو یہ ایل پی جی فرام کرے گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے بہت اچھی ہے دوسری دوستو یہ پوائنٹ ہے چھوٹا سا یہ پوائنٹ ہے اسے کا بھی آپ مقصد ہول کروا کے نپل فٹ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا پوائنٹ اس جگہ بھی آپ لوگ ہول کروا کے یہ نپل فٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ بھی ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جو اس کا ایر کلینر ہے اس کے ساتھ بھی مقصد ہے یہ ایر کلینر میرے پاس ایر کلینر نہیں ہے یہ ایر کلینر اس کے اوپر فٹ ہو گیا ایر کلینر کی پچھلی سیٹ پہ نا آپ جیسے کہ اس طریقے سے سراک کروا کے یہ والی نپل فٹ کروا دیں ایر کلینر کے اس پر ٹھیک ہے اس جگہ اس کارپریٹر میں گیس بھی ایسے کر کے جائے گی اور پیچھے سے پیپ بھی لگ جائے یہ بھی آپ کروا سکتے ہیں یہ ہے جیت کمام سیٹنگ تھی اور جی ایل آئی ایکس لائی کی بٹر فلائی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے ایک وینچری لگا لیں جہاں اس طرح سے اس جگہ ہول کروا لیں اس جگہ جس جگہ مقصد کوئی آپ کو پرابلم نہ آئے اس جگہ ہول کروا کرنے پر لگوا لیں جہاں ایسے وینچری فٹ کر لیں کوئی بھی گاڑی ہے اس کا یہ ایک طریقہ ہے جس گاڑی کے ساتھ مقصد سلوکی بلان راوی وغیرہ کوئی بھی گاڑی جس گاڑی کے ساتھ کوئی تار کو بھی لگ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ والا ایل والا ائر کلینر فٹ کریں گے ایل والا اس جگہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ پیپ تو یہ دو مقصد پوینٹ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کروانا ہے مقصد ایسے ہی پیپ سے اس کو ویلڈنگ کروا کے دوڑا لمبا کروا کے اس کے اندر مقصد اس پیپ میں آپ نے ہول کروانا ہے اس پیپ میں آپ نے ہول کروا کے یہ نپل اس پیپ کے اوپر لگا کے اس کے اوپر آپ نے یہ والا جیس والا پیپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں لگوا سکتے ہیں لوے والے ائر کلینر میں تو آپ نے یہ کر لینا ہے اور آپ نے اس کو اتنا بند کروا دینا یہ دیکھیں جب آپ لوے والا ایر کلینر لگائیں گے آپ نے ایسے دو انگلنگر آ کے اس کو بند کروا دینا اتنی جگہ اس کی آپ نے خالی چھوٹ دینی ہے اور آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی سیٹنگ ہو جائے گی اگر آپ نے اور کام کرنی ہے تو اس کو آپ نے تیڑا کر دینا اوپر کی طرف یہ بھی آپ کی سیٹنگ ہوگی یہ آپ کا بلان کا ایر کلینر ہے اس کے اوپر آپ نے ڈھکن لگانا ہے کسی کین کا ڈھکن لگانا ہے اس کے اندر دو ہول کرنا ہے چودہ ایم ایم کے بولڈ کے یا تین کار لینے ہے اس کے اوپر بھی آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ جنویر ایر کلینر کی ہے دوسری بات اگر آپ نے یہ ایر کلینر لگانا ہے ایر کلینر والا سینسر آپ نے پھٹ کرنا ہے اس جگہ اس پیپ سے آپ نے تھراتر باٹی اس پیپ سے آپ نے تھراتر باٹی کے اوپر پیپ لگانا ہے ایر والا پیپ ہے اس کے اوپر آپ نے ہول کروا کہ اس کے نیچے ایر سینسر ہے اس جگہ بھی آپ ایر سینسر فٹ کر سکتے ہیں اور اس جگہ بھی آپ نے ایر سینسر فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک کٹ ایپل والوں کی پریشی ہے نا ٹھیک ہے ٹو گیس کٹ ٹھیک ہے یہ بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ سی اینجی پہ بھی یوز ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سی اینجی پہ بھی یوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایل پی جی گیس پہ بھی یوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مقصد ہے کہ یہ الیکٹرک ہے یہ ای 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 گاڑی میں بھی آپ یہ ای 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 گاڑی میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سادی گاڑی میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس کا وارٹر کنیکشن یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ وارٹر کنیکشن یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ وارٹر کنیکشن اس جگہ سے گیس انہوں نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ اس کی اور اس کی پرابلم پرچین ایٹو گائز اپل والوں کی ایکی پرابلم ہے اس میں بھی بہت زیادہ کچھ رات ہے اور سٹارٹنگ پرابلم ہوتی ہے اس میں سٹارٹنگ پرابلم زیادہ ہے اس کٹ کی اس کٹ کی نسبت اس کٹ میں سٹارٹنگ پرابلم زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس کی تھوڑی سی کم ہے ہے صحیح ٹھیک ہے یہ سو کلومیٹر بعد سو کلومیٹر بعد تقریبا یہ دیکھیں یہ سیم ہے اس کی جگہ اور اس کی یہ دونوں چھوٹی ہیں اس کے اندر ایل آتا ہے اور سٹارٹنگ ختم ہو جاتی ہے اور چٹکیں مارنے میں سنگ کرنا چروع ہو جاتی ہے یہ بھی یہ بھی سیم ہے یہ دونوں مقصد بہنے ایسا کی بہنے ہیں یہ دونوں کی ٹھیک ہے یہ ایکی پرابلم کھڑی کرتی ہیں یہ دونوں کی یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا پہچان ہوگی ہوگی اس کی یہ دیکھیں یہ سیم کیسے ہے واٹر والی جگہ پہ بھی واٹر والی جگہ سے بھی یہ سیم ہے مقصد ہے کہ جس جگہ گیس انٹر ہو رہی ہے اس جگہ یہ اس کا واٹر ہے تو جس جگہ سے گیس اس کے اندر انٹر ہو رہی ہے اس جگہ ہی اس کا واٹر کنیکشن ہے ٹھیک ہے یہ دونوں سیمی ہیں چھوٹی لینڈی لے دو یہ پرچین آٹو گیس ایپل والوں کی یہ دونوں سیمی ہیں دوستو یہ پچیس نمبر کا پانا یا اس کرو رہے ہیں سے یہ والا ناٹ آپ نے کھولنا ہے فیلٹر نکالنے کے لئے آپ نے یہ ناٹ کھولنا ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے فیلٹر نکالا ہوا ہے اس کے اندر یہ سلور کی ایک واشل ہے وہ نہیں آپ لوگوں نے نکالنی ہے آپ نے نکالنا ہے یہ والا فیلٹر یہ والا فیلٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے نکالنا ہے اس کو کیسے نکالنا ہے کٹر لینا ہے یہ جام ہو گیا اس کے اندر میں کچھرے کی وجہ سے یہ ایسے آپ نے ایسے یہ اس فیلٹر ہے یہ جی سی این جی کیٹ کا لینڈی لے دو کا فیلٹر نکال رہا ہوں اکثر دوست فون کر کے پوچھتے ہیں یہ فیلٹر کس جگہ ہوتا ہے اور کیسے نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایسے نکالنا ہے جب یہ چوک ہو جائے گا یہ ثابت بار نہیں آئے گا یہ توڑ کے نکالنا پڑے گا میں سے زور لگا گئے یہ آپ نے ایسے لکھال دینا ہے ایسے یہ فیلٹر تھا یہ نکل گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر آیا ایک واشالو اور سپرینگ یہ میں ایسے نکالنا پڑے گا یہ میں پورا طریقہ ہوں کو بتا رہا ہوں اپنے پیچکس سے یہ پیچکس ہے میرے پاس اس کو دبا آگے پھیرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ بہر آگیا ہے یہ جام ہو گیا کچھ رہ سے اس لئے نہیں دسانی سے بہر آجے گا آپ نے کرنا کہ یہ کیسے کار کے پیچکس سے یہاں کسی گھٹکے پہ مار کے نکال لینا ہے دوستو یہ میں نے فیلٹر نکال لیا ہے اس کا کسی گھٹک ہے ٹھیک ہے یہ فیلٹر ہے اس کے اندر یہ یہ تھوڑا تانگ کر رہا تھا میں نے نکال لیا پیچکس سے یہ ایسے فیٹ ہونے ہیں یہ ایسے آپ نے باہر نکال لینا ہے ایسے فیٹ ہوتا اس کے اندر فیٹ ہے اب یہ میں نے سپرنگ رما کیا ہوا ہے یہ آپ خود ہی باہر آجے گا دیکھیں یہ والا یہ والا فیلٹر باہر نکال لینا یہ دیکھیں یہ ساف فیلٹر ہے پہلے جو میں نے اس سے فیلٹر نکالا کھٹ سے وہ تو خراب ہو گیا نکال دے وقت یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فیلٹر ہے اس کے اوپر یہ سپرنگ ہوتا ہے یہ آپ نے نکال لینا ہے اور آپ نے یہ واپس نٹ ٹیٹ کر دینا ہے اس کے اندر یہ والی ایک سلور کی واشل ہوتی ہے وہ نہیں نکال دے یہ ایسے ٹیٹ کر دینا دوستو یہ سی اینجی والی کٹ ال پی جی پہ چل سکتی ہے اور ال پی جی والی کٹ سی اینجی پہ نہیں چل سکتی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو تمام سیٹنگ بتا دی امید کرتا ہوں مکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آگی ہوگی امید کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو سمجھ بھی آگی انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ بھی جائیں گے ٹھیک ہے اگر جئے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسانتا ہی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے دوستو اوکے اللہ حافظ اسلام بے forte میری ویڈیو کریں âm جم گے ملنوں یا ملنوں